بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں شاہد میر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کراچی مین آج بڑی زبردست پروڈکٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں لٹ آپ دیکھ رہے ہیں بچہ جیکٹس کی ہے ریٹ بہت مناسب ہے یعنی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا پچیس روپے کا پیس آپ کو پڑے گا دو سو پیسز آپ کو کم سے کم لینے ہوں گے چھانٹی کیا ہوا مال ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ٹائگ جو ہے وہ بہت سارے پیسز پر لگے ہوئے ہیں ٹائگ والا مال یہاں پاکستان میں ایزی لی بکتا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اتنے کم پرائز والا مال بھی جو ہے چھانٹی کر کے رکھا ہوا ہے اس میں سے کوشش کی گئی ہے کہ جو فالٹ والے پیسز ہیں ان کو الگ کر دیا جائے یہ دیکھیں اس کے اندر جو سٹف ہے وہ اس میں ڈینم بھی آئے گا جینز کی جو ہوتے ہیں کارٹن بھی ہے پیراشوٹ بھی ہے مکس ہے اس میں اسٹف مکس ہے ریٹ بہت مناسب ہے اس کے ہاف سلیپ بھی ہے اس میں فل سلیپ بھی ہے دیکھیں اتنے کم پرائز کی جو لوٹ ہوتی ہے نا اس کے اندر چھانٹی نہیں کی جاتی اور اگر چھانٹی کی بھی جاتی ہے تو بہت زیادہ سخت چھانٹی نہیں کی جاتی ہلکے ہاتھ سے کی جاتی ہے کیونکہ ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر ہلکے پھل کے فالٹس والے بھی چلانے پڑتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے وہ چھانٹی کر کے جو خراب مال ہے آپ یوں کہہ لیں کہ سخت چھانٹی کی ہوئی ہے ہلکا پھل کا جو ڈیمیج ہے اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے کچھ پیسز میں نے بھی دیکھے ہیں مطلب مجھے خود یقین ہے کہ اتنے کم پرائز میں اتنا اچھا مال جو ہے وہ ناممکن کے قریب ہی آپ کہہ لیں کہ ملے گا آپ کو سیزن ویسے بھی آپ کو پتا ہے بس سٹارٹ ہی ہے اور خریداری جو ہے وہ سردیوں کے آئیٹمز کی شروع ہو چکی ہے تو اگر یہ آپ پچیس کا خریدتے ہیں کرایا وغیرہ ملا کہ اگر آپ کو یہ اٹھائیس تیس روپے کا بھی پڑتا ہے تو یہ سو روپے کا تو میرا خیال ہے ہس ہس کے جائے گا اور اوپر اگر آپ اس کو بیچنا چاہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست پیس ہے اور ٹیک دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہا ہے تقریبا ہر پیس پہ لگا ہوا ہے امریکن سٹاک ہے یہ ٹھیک ہے اور اگر آپ سو روپے سے اوپر بیچنا چاہیں تو بھی آرام سے بیچ سکتا ہے ڈیڑھ سو دو سو میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں بیچ رہے ہیں اور آپ کس طرح سے بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ڈینم کبھی آ گیا یہ میں دیکھ رہا ہوں سامنے آپ کو تو کیمرے میں نظر آ رہا ہے بلکل نیو پیس ہے اس کو آپ یوز نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو بھائی جس جس کے پاس جو ہے وہ گنجائش ہے تو وہ دو سو سے زیادہ پیسز جو ہے وہ آرڈر کر لے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ پہ رکنے والی چیز تو ہے نہیں یہ بکنے والی چیز ہے اور انشاءاللہ دھڑا دھڑ بکے گی اب آپ آرڈر کرنے کا پروسس سن لیں ساتھ ساتھ مال آپ کو دکھایا جا رہا ہے وٹس اپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پہ اس پہ آپ نے میسیج کرنا ہے آرڈر کرنے کے حوالے سے مال جو ہے اگر آپ کراچی سے باہر ہیں تو ٹرک اڈے پہ بلٹی کروایا جاتا ہے کرایا کراچی ٹرک اڈے سے اپنے شہر میں دینا ہوتا ہے جب آپ مال وصول کرتے ہیں پیمٹ جو ہے وہ ایڈوانس ہوتی ہے کافی بڑی لوٹ ہے اور میں نے کوشش کیا آپ کو بھائی چھوٹی سی وڈیو بہت سارے پیسز دکھاؤں مجھے اب اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ